موسیقی اور عوام تک پیش کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے بہت اچھی شاعرہ مجھے امید ہے کہ جب وہ آئے گی تو انشاءاللہ آپ کے دل کی ترجمانی وہ کرے گی شیر دیکھیں میں ایک پڑھنا چاہتا ہوں کہ ہم کو خدا بچائے ہم کو بچائے رکھنا خدا اس عذاب سے ہم کو بچائے رکھنا خدا اس عذاب سے برباد ہو رہے ہیں کئی گھر شراب سے وہ قسم خدا کی برباد ہو رہے ہیں کئی گھر شراب سے وہ ہاں کہے یا نہ کہے دونوں ہی شکل میں دیکھیں ماجید بھائی وہ ہاں کہے یا نہ کہے ارے دونوں ہی شکل میں مشکل میں جان آنی ہے اس کے جواب سے وہ ہاں کہے یا نہ کہے دونوں ہی شکل میں آپ کے بیچھ آئے تو آپ کا علاج اچھے انداز میں وہ کر سکے یہ شیر دیکھیں اور یہ شیر میں اگر اجازت اکمل بھائی دیتے ہیں تو میں چاندنی شبنم کی طرف سے کر دیتا ہوں نظر یہ شیر دیکھیں کہ ہم کو بچائے رکھنا خدا اس عذاب سے اور برباد ہو رہے ہیں کئی گھر شراب سے سینے سے دل نکال کے شولوں پہ رکھ دیا سینے سے دل نکال کے شولوں پہ رکھ دیا جب سے سنا لگاؤ ہے اس کو کباب سے جب سے سنا لگاؤ ہے اس کو کباب سے بہت اچھی شائری سنتے کون کہتے ہیں کیارریہ والے شائری نہیں سنتے ہیں مجھے پتا ہے ابھی مجھے بتا رہے تھے حسد بستوی صاحب مجاہد بھائی یہاں کے لوگ شائری سمجھتے نہیں کیا میں نے کہا یہاں کے درمیان ہم یہاں کے لوگوں کے درمیان اگر ایک مصرے کو دو سے تین بار پڑھیں گے تو ثانی مصرہ یہ لوگ لگا دیں گے اور میں نے ان سے قسم کھا کے وعدہ کروایا چوتھا مصرہ آپ بتائیا مجھے کر کے تاکہ مونیکہ صاحبہ کو لگے کیا آپ لوگ اچھے لوگ ہیں مجھے یاد آتا ہے کہ وہ پھول ہی کیا جس میں لالی نہیں وہ پیڑ ہی کیا جس میں ڈالی نہیں اور وہ باغ ہی کیا جس کا مالی نہیں اور وہ سسرال ہی کیا جس میں یہ ہے ارریا کے لوگ مطلب کی چیز سمجھتے ہیں آئیے میرے دوستو میں نہایتی عدو حترام کے ساتھ محترمہ منیکہ دہلوی صاحبہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنی غزلوں سے اپنی گیتوں سے ہم سامعین کو نوازیں قدرت کا حسی اس نے نظارہ نہیں دیکھا قدرت کا حسی اس نے نظارہ نہیں دیکھا یہ پھول سا چہرہ جہ تمہارا نہیں دیکھا اس در سے کہ پھر یاد ستائے گی تمہاری الپم کو اسی دن سے دوبارہ نہیں دیکھا زور دارتہ لیا منچ کو پرنام کرتی ہوں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں قومی ایکتہ کا منچ ہے میرا کرتب بھی بنتا ہے کہ آج میں چار پنگتیاں اس پاون منچ کے لئے پڑھوں آپ سبھی کا سمتن جاؤں گی ہم سبھی جانتے ہیں کہ جہاں بھگست سنگھ نے فانسی کا فندہ چومہ تھا وہیں اس دیش کے لئے اسفاک اللہ کھانے بھی اپنی جان کی بازی کیا بات ہے بھائی واہ اچھا ہے مونیکہ ان کے دیش پریم کے لئے چار پنگتیاں پڑھنا چاہتی ہوں اور آپ سبھی کا من چاہتی ہوں کہ تھوڑی دیر کے لئے اپنا من بنا لیجئے اور ان کا آج یاد کریں چار پنگتیاں پڑھتی ہوں سنیے گا سنیے گا دھرم کی ساہت کی یہاں سنسکرتی کی خان ہے اور دیا ہے پریم ہے اپنی الگ پہچان ہے آئے آئے ویرو کی قربانیاں اور تیاغ ہے بلیدان ہے ویرو کی قربانیاں اور تیاغ ہے بلیدان ہے اس لیے سارے جہاں سے پیارا ہندو دوستان ہے اے اے اس لیے سارے جہاں سے پیارا ہندو دوستان ہے بہت بہت چار چار پنگتیاں آپ کے بیش رکھنا چاہتی ہوں تھوڑا سا آپ کا من بنانا چاہوں گی شرنگار کی قویتری ہوں گیت گزل محبت کی باتیں کرتی ہوں اور ایک سب سے چھوٹی کمزوری یا بڑی بھی کہہ سکتے ہیں میری یہ ہے کہ میں بینا تالیوں کے کعوے پارٹ نہیں کر پاتی ہندی منج کی قویتری ہوں تالیہ 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 بتائیے بھائی آپ تو اگدام کھو گئے بھائی آپ سن کم رہے دیکھ زیادہ رہے ارے بھائی تھوڑا تالیہ بھجائے بھائی جی آدھنڈی وہ شاید دیکھ آپ کو رہے سن مجھے رہے وہ تو سب دیکھ رہے چلیے میں چار پنگتیاں رکھنا چاہتی ہوں بیہار والوں کے لیے بہت اچھی آڈینس ہے بہت اچھے لوگ ہیں اتنے پیاری شروطا ہیں تیسری مرتبہ یہاں نہ ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے چار پنگتیاں پڑھتی ہوں سنیے گا یہ آتا دل والوں کی نگری بیہار پیار میں مشہور کیا بات ہے ہرے آپ تو بیہار والوں جھوم جاؤ آئے آئے کیا بات ہے یہ تازہ ہے سب کو اچھی لگتی ہے سنیے گا دل والوں کی نگری بیہار پیار میں مشہور دیوان ہے یہاں سب سب دل لگی میں چور بیوان ہے یہاں سب سب دل لگی میں چور جو ہے یہاں وہ سارے زمانے میں نہیں ہے بے شک آئے 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 جو ہے یہاں وہ سارے زمانے میں نہیں ہے لڑکے یہاں کے ہیرے لڑکیاں لڑکیاں بات ہے ہوتوں کو چھوکے میرے گلابی بنا گیا ہوتوں کو چھوکے میرے گلابی بنا گیا آنکھوں سے پلائی کہ شرابی بنا گیا دیکھیں سبھی نوجوان دوستوں سے میں نے جب بولا کہ ہوتوں کو چھوکے میرے گلابی بنا گیا تو آدھرنیا چاچا چشمے میں سے بار بار دیکھنے لگے اور واہ واہ کرنے لگے تو میں ان سے کہنا چاہوں گی کہ صرف وہ سنیں اس بات پر عمل نہ کریں دیکھیں خیر میں ان سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتی ان کا بھی کوئی دوش نہیں ہے وہ دیکھ رہے ہیں سامنے کچھ ماہول ایسا ہے چار پنگتیاں پڑھنا چاہتی ہوں ان کے لئے اور آپ بھی بول رہے تھے تو میں اپنے آدھرنیا چاچا چشمے کے لئے چار پنگتیاں پڑھتی ہوں سنیں گا کیا بات ہے عشق جب مہربان ہو جائے قید دل میں یہ جان ہو جائے عشق جب مہربان ہو جائے حسن جب عشق پر اترتا ہے بھوڑا بھوڑا جوانے بھوڑا بھوڑا جوانے ہو جائے زندہ آباد منیکہ دہلوی صاحبہ آپ نے سب کی قدر کیا ہے بھائی 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 اور جو پنگتیاں میں پڑھ رہی تھی وہ آپ کے بیچ رکھتی ہوں سنیں گا ہوتوں کو چھوکے میرے گلا بھی بنا گیا آنکھوں سے پلائی کہ شرابی بنا گیا ہے اس سے محبت یہ زمانے نے پڑ لیا ہے اس سے محبت یہ زمانے نے پڑ لیا ظالم میرے چہرے کو کتابی بنا گیا ظالم میرے چہرے کو کتابی بنا گیا اور یہ چار پنکتیاں پڑتی ہوں سنیے جی چار پنکتیاں اور پڑتی ہوں سنیے دروازہ دل کا ہے کھلانا ہے تو آجا کوئی بھی تیرے پاس بہانا ہے تو آجا کوئی بھی تیرے پاس بہانا ہے تو آجا آنکھوں کی کھڑکیوں میں بھی اب کنڈیاں نہیں نظروں سے میرے دل میں سمانا ہے تو آجا دیکھیں بہت اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں اور میرا من ہے کہ جس گیت تک میں پہنچنا چاہتی ہوں ایک گیت ہے جو میری پہچان کا گیت ہے وہ گیت آپ کے دلوں تک پہنچانا چاہتی ہوں اور اس سے پہلے اس کی بھومکہ میں چار پنکتیاں پڑھنا چاہتی ہوں بہت اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ چار پنکتیاں اور میں آپ کا زیادہ پہلے وقت نہیں لوں گی تھوڑے سی سمیں میں آپ کا من اور دل تک پہنچنے کا پریاس کرتی ہوں سنیے گا چار پنکتیاں اور پڑھنا چاہتی ہوں سنیے گا پیار سے چومنا چاہت کا مزا تھا کیا بات ہے پیار سے چومنا چاہت کا مزا تھا دیکھیں یہ پنکتیاں میں ان نوجوان دوستوں کے لیے پڑھنا چاہتی ہوں جو پردیس چلے جاتے ہیں اور کافی دور ہو جاتے ہیں ان کے لیے میں یہ پنکتیاں پڑھنا چاہتی ہوں نوجوان دوستوں سے خاص دھیان چاہوں گی سنیے گا پیار سے چومنا چاہت کا مزا تھا پیار سے چومنا چاہت کا مزا تھا ہر گھڑی تیری محبت کا مزا آتا تھا ہر گھڑی تیری محبت کا مزا آتا تھا دور پردیس میں رہ کر یہ سمجھ آیا ماں پیار سے چومنا چاہت کا مزا آتا تھا ہر گھڑی تیری محبت کا مزا آتا تھا دور پردیس میں رہ کر یہ سمجھ آیا ماں دور پردیس میں رہ کر یہ سمجھ آیا ماں تیری باہوں میں تو جنت کا مزا آتا تھا تیری باہوں میں تو جنت کا مزا آتا تھا بہت بہت آنیوار بہت اچھا سن رہے ہیں بہت ڈوب کے سن رہے ہیں ایک بار زوردار تالیاں بجا دیجئے بہت اچھا سمجھ میں آ رہا ہے چلیے جس گیت کے ہی وشے میں میں آپ کو بتا رہی تھی وہ گیت آپ کے بھی شرکنا چاہتی ہوں اور تھوڑا سا من بنا لیجئے گیت سننے کا ماحول بنا دیجئے سنیے گا دیکھیں ایک اپنی پہچان کا گیت میں آپ کے بیچ رکھ رہی ہوں اور مجھے بھرپور آشربات چاہیے سنیے گا فورسط ہو ستاروں کی بارات میں آ جاؤں فورسط ہو ستاروں کی بارات میں آ جاؤں تالیاں برقرار مجھے ملتی رہنی چاہیے میں پڑھتی ہوں سنیے گا فورسط ہو ستاروں کی بارات میں آ جاؤں فورسط ہو ستاروں کی بارات میں آ جاؤں تمہیں چاند دیکھنا ہے تو رات میں آ جاؤں بن سنیگا کتنے ہی بادل چلے گئے پکار کر اب کے بھی ساون گزار دیا تنہا کتنے ہی بادل چلے گئے پکار کر اب کے بھی ساون گزار دیا تنہا سولہ سترہ اٹھارہ تین سالے یار میں نے تیرے بھی نیوان گزار دیا تنہا تیرے بھی نیوان گزار دیا تنہا تم کو ہے قسم اب کی برسات میں آ جاؤں تم کو ہے قسم اب کی برسات میں آ جاؤں تمہیں چاند دیکھنا ہے تو رات میں آ جاؤں اور یہ بند بھی پڑھتی ہوں سنیے گا لیلا مجنو شریفر ہاد مار کر مرتا نہیں ہے پریم آپ جان لیجیے پھر بھی جیویت ہے محبتیں دلوں میں آج زد اپنی یہ چھوڑ ہار مان لیجیے دنیاں والوں اب تو اوقات میں آ جاؤں اور گیت کا یہ بند پڑھنا چاہتی ہوں اس سے پہلے ایک بات کہنا چاہتی ہوں ابھی موہن منتظر صاحب آپ کے بیچ آئے اور انہوں نے کہا کہ محبت کرنا اچھی بات نہیں اور مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں ورنہ آپ کی تالیاں والیاں اچھی خاصی ملتی رہتی لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ زندگی میں کچھ کرو نہ کرو محبت ضرور کرنا اور جیسا وہ بول رہے تھے جس طریقے سے وہ بھنے ہوئے ہیں اور لڑکیوں کے وشے میں بہت برائیاں کر کے جاتے ہیں تو ایسا میں نے کہیں نہیں سنا کہ ہمیشہ لڑکیاں ہی بے وفا ہوتی ہیں لڑکے بھی کچھ کم نہیں ہوتے اور آج کل کے لڑکوں کا تو یہ حال ہے ان کا کہنا تو یہ رہتا ہے ہٹا ساون کی گھٹا ایک گئی دوسری پٹا تو آج کل کے لڑکوں کا یہ حال ہے اور لڑکیوں کو بدنام کرتے ہیں ان کی باتوں پر مت جائیے محبت وحبت کرتے رہیے میں بند حاضر کرتے ہو سنیے گا ایک بار روپ میرا دیکھ لیا تم نے تو خواب میں بھی میرا چہرہ نظر آئے گا بند کر لوں گی تم نے پلکوں میں اُل جھا کے باندھ لوں گی زلفوں میں سلجھ نہ پائے گا باندھ لوں گی زلفوں میں زلجھ نہ پائے گا اللہ بچائے بھائی باؤں میں بھر لوگی بس ہاتھ میں آ جائیں مانیکہ صاحبہ دل کو اتنی جلدی نہیں چھوڑیں گے یہ لوگ محترمہ سے میں گزارش کرنا یہ چاہتا ہوں کہ عراریہ کے لوگ کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو تو چہرے سے بیمار ہونا چاہیے آپ کو چہرے سے بیمار ہونا چاہیے عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے اور اپنی یادوں سے کہو ایک دن کی چھٹی دے ہمیں عشق کے حصے میں بھی اتوار ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ بہت من سے سنا آپ لوگوں نے اور جتنی محبتیں ملی اس کے لئے دھنیواد کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کا من ہے گیت پڑھنا چاہتی ہوں چار پنگتیاں پڑھنا چاہتی ہوں سنیے گا جی میں پڑھتی ہوں سنیے گا محبت میں ضروری ہے آئے ہے کی اب یہ حادثہ ہو لے میں تھوڑی بے وفا ہو لوں تو تھوڑا بے وفا ہو لے چلو بدنام ہو جاتے ہیں گلیوں میں محبت کی زمانے میں زرہ چرچا بھی میرا آپ کا ہو لے زمانے میں زرہ چرچا بھی میرا آپ کا ہو لے گیت پڑھتی ہوں سنیے گا یہ آتا ہو اسے ہونے لگا ہے پیار کیا بات ہے سنیے گا اسے ہونے لگا ہے پیار بتا رے دل اب کیا کروں کیا بات ہے اکرار کروں یا انکار بتا رے دل اب کیا کروں اسے ہونے لگا ہے پیار بتا رے دل اب کیا کروں اکرار کروں یا انکار بتا رے دل اب کیا کروں اسے ہونے لگا ہے پیار بتا رے دل اب کیا کروں اکرار کرو یا ہی نکار بطار دل اب کیا کرو اکرار کرو یا ہی نکار بطار دل اب کیا کرو بند سنیگا وہ دیکھا کرتا تھا مجھ کو پہلے چپکے سے ڈرڈر کے اب دیکھا کرتا ہے ظالم دونوں آنکھوں میں بھر بھر کے وہ دیکھا کرتا تھا مجھ کو پہلے چپکے سے ڈرڈر کے اب دیکھا کرتا ہے ظالم دونوں آنکھوں میں بھر بھر کے کہیں کر دے نائن زہار بطار دل اب کیا کرو اکرار کرو یا ہی نکار بطار دل اب کیا کرو اور یہ بند سنیگا اب میری ایک سہلی جب اس دیکھ کے آنہیں بھرتی ہے وہ میرا نہیں ہے پھر بھی کیوں میری ہر دھڑکن جلتی ہے جب اس دیکھ کے آنہیں بھرتی ہے وہ ڈھڑکن کی بڑی رفتار بطار دل اب کیا کرو اکرار کرو یا ہی نکار بطار دل اب کیا کرو اور یہ بند بھی پڑتی ہوں اور چھائی یہ چڑھنے لگی ہے پیروں سے میں بے پردہ جاتی ہی نہیں ہوں گلیوں سے بازاروں سے لڑکوں کی لگی ہے کتار بطار دل اب کیا کرو اکرار کرو یا ہی نکار بطار دل اب کیا کرو اکرار کرو یا ہی نکار بطار دل اب کیا کرو اور یہ انتیم بند پڑھنا چاہتی ہوں اور بھرپور سمرتن چاہتی ہوں آپ سب کی محبتیں چاہتی ہوں سنیے گا میں اپنی ماتر شکتی کو بھی کہنا چاہوں گی آپ کا بہت بہت دھنیوار اور آپ تک پہنچاتی ہوں سنیے گا ہو پیاری اگر سچا پھر تو اک دن یہ سچ مچ ہوتا ہے اب دیکھ کے اس دیوانے کو مجھ کو بھی کچھ کچھ ہوتا ہے ہو پیاری اگر سچا پھر تو ہو پیاری اگر سچا پھر تو اکنا دن ہو پیاری اگر سچا پھر تو کو اکنا اک دن یہ ہوتا ہے اب دیکھ کے اس دیوانے کو مجھ کو بھی کچھ کچھ ہوتا ہے چل میں بھی ہوں تیار بتارے دل لے ابھی تک پھر تو اکرار کرو یائے نکار بتارے دل لے ابھی کیا کرو بہت بہت شکریہ